باغل خان نے کری پیہ ہنال ببت بھی لی ہے پیہ نور آخل ہے کہو جنال میں بیاں کرنا ہوں آئی تو کارجی تو آٹیس سکی پیہ اے دکاس کے نہ کہہ سکی پیہ لو گوہ کیوں بھی تو اندروں پر عیرتے گے ناظرین پاکستان زرخے زمین کا نام ہے خاص طور پر کومیڈی میں تو پاکستان کا کوئی سانی نہیں کومیڈی کے میدان میں پاکستان نے وہ جھنڈے گاڑے جن کی مثال نہیں ملتی پاکستان نے ہر زمانے میں کومیڈی خاص طور پر پنجابی کومیڈی میں تو بڑے بڑے نام پیدا کیے آج کی ویڈیو میں کومیڈی کی دنیا کے بڑے ستارے انور علی کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں اور کہاں زندگی گزار رہے ہیں کتنے سالوں بار ٹی وی پر آئے اس میں زبان کے تعرف کروانے پر انور علی رو پڑے تھے انور علی کومیڈی کی دنیا کے بادشاہ تھے جنہوں نے کومیڈی میں الگ نام اور انداز اپنایا تھا انہوں نے کومیڈی میں جگت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڈی لینگویس پر فوکس کیا اور اپنے ایکسپریشن سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے انداز سے لوگوں کے چہروں پر ایسی خوشیاں بکھیری جن کو دیکھ کر لوگ ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے انور علی کا شمار بھی ان فنکاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے سٹیج کو کریئر کے عروض پر چھوڑا تھا انور علی نے گزشتہ دنوں نیدہ یاسر کے شو میں شرکت کی جہاں نیدہ یاسر نے ان کا تعرف کرایا تو وہ جذباتی ہو گئے اور رونے لگ گئے انہوں نے بتایا کہ انہیں دس سالوں بعد کسی نے اپنے شو میں بلایا جس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئے ان کو شو بیس چھوڑے دہائیاں ہو چکیں لیکن آج بھی ان کی حسی مزہ تازہ تھی انہوں نے نیدہ یاسر کے تندوں تیز سوالوں کے بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیئے جب نیدہ یاسر نے ان سے پوچھا کہ وہ شو بیس میں کیوں آئے تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اپنے پاؤں پر انہوں نے اپنی بیگم کی بھی تعریفیں کی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی سوالوں کے جواب دیئے انور علی نے بتایا کہ ان کا فنی سفر ریڈیو سے شروع ہوا اس کے بعد وہ سٹیج کی طرف آگئے جہاں انہوں نے دہائیوں تک کام کیا انور علی سٹیج پر کام کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی فیکٹری چلا رہے تھے جس میں چینی کے برتنوں پر ٹرنڈنگ کرنے کا کام ہوتا تھا انور علی شروع سے ہی سٹیج کے ساتھ ساتھ کاروبار کرتے رہے اور ابھی بھی کاروبار میں مصروف ہیں ان کو سٹیج سے ریٹائرمنٹ لیے دہائیاں گزر چکیں لیکن لوگ آج بھی ان کے چہرے کو یاد رکھے ہوئے ہیں اس وقت انور علی اپنا فیملی بزنس چلا رہے ہیں ان کے پاس لاہور کے پوش علاقوں میں بوتیک ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ دکانیں کرائے پر دے رکھی ہیں جن کی آمدن سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں انور علی اس وقت درویشی والی زندگی گزار رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور مکمل طور پر اسلام کے شعر پر عمل پیراں ہیں انہوں نے چہرے پر خوبصورت سنت رسول رکھی ہے انور جنہوں نے اپنے مخصوص انداز سے لوگوں کو ہسایا تھا آج وہ اس سے یکسر مختلف زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اسلامی اصولوں پر عمل پیراں ہیں ناظرین انور علی 1949 کو لاہور کے خوشال گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے ہی حاصل کی انور علی نے فلم سٹار رنگیلا کو دیکھ کر مزاہیہ آدھاکاری کی فیلڈ میں قدم رکھا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انور علی نے نوے کی دہائی میں سٹیج کی دنیا میں قدم رکھا اس وقت امان اللہ، سحیل احمد، ببو برال، مستانہ اور شوکی خان جیسے بڑے فنکاروں کا توتیب بولتا تھا اس دور میں پورے پاکستان سے فیملیز ڈرامی دیکھنے آتی ہیں انور علی ہمیشہ مصبت کرداروں میں نظر آتے اور لوگوں کو محضوظ کرتے ناظرین جب انور علی سٹیج پر کام کر رہے تھے تو اس وقت یہ سارے بڑے نام سٹیج کا حصہ تھے اور یہ پاکستانی سٹیج کے عروج کا زمانہ تھا ان کے ڈراموں کی ٹکیٹ بلیک میں ہو کر بکتے تھے ان کے ڈرامی دیکھنے کے لیے ہر وقت تھیٹر کے حجوم رہتے بلکہ ان کا ایک ہی ڈراما کئی کئی سالوں چلتا رہتا انور علی امان اللہ کو اپنا استاد مانتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے کیونکہ امان اللہ اس وقت کامیڈی کی دنیا کا بڑا نام تھے اور ہر فنکار ان کے پاؤں میں بیٹھتے تھے تاہم انور علی جو کسی زمانے میں امان اللہ خان سے ڈرتے تھے ایک وقت وہ بھی آیا جب انور علی سے ڈرے اور ان کا ہاتھ کھڑا کیا انور علی کی خوبصورت بات یہ تھی کہ جب کوئی فنکار ان سے اچھی جگت لگاتا اور ہال میں موجود لوگ اس سے محضوظ ہوتے تو انور علی کا ہاتھ کھڑا کر دیتے متعدد دفعہ انور علی کا ہاتھ کھڑا کیا بلکہ وہ انور علی کا ہاتھ کھڑا کر کے خود بیک سٹیج چلے جاتے یہی وجہ ہے جب امان اللہ کا انتقال ہوا تو انور علی زارو کتار روتے ہوئے ان کے گھر گئے انور علی شوکی خان کے ساتھ مل کر مزاہیہ قبالی بھی گاتے تھے وہ پورا دن پوری رات لوگوں کو ہساتے سٹیج کے علاوہ وہ نیجی محفل میں بھی لوگوں کو ہساتے انہوں نے امان اللہ اور سوہل احمد کے ساتھ پوری دنیا میں سفر کیا انہوں نے ڈرامو میں بھی خود کو ویل ڈریس رکھا اور ہمیشہ سوٹ یا پینٹ شرٹ میں نظر آئے انور علی نے شوکی خان کے ساتھ احسا لازوال کام کیا کہ دنیا ان کی عصیر ہو گئی انہوں نے سٹیج کے ساتھ ساتھ ڈراما انڈسٹری میں بھی کام کیا انہوں نے اندھیرہ اوجالہ جیسے کلاسک ڈرامے میں کام کیا سٹیج کے ساتھ ساتھ انور علی پی ٹی وی میں بھی کام کرتے رہے شو بیز میں کام کے دوران انہوں نے خود کو مالی طور پر مستحکم رکھا انہوں نے شو بیز میں کام کے دوران ہی موڈل ٹاؤن کے علاقے میں اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا جس کو انہوں نے اپنی اور اہلیہ کے پسند کے مطابق ڈیزائن کیا اگر انور علی کی فیملی کی بات کریں تو ان کی اہلیہ عالی تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے جامعہ پنجاب سے انوارمنٹل سائنسز میں ماسٹر کیا ہے اور اسی شو بیز میں درسو تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں انور علی کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کا بیٹا تو ان کے ساتھ کپڑوں کی بزنس کو دیکھتا ہے جبکہ ان کی بیٹی حافظِ قرآن ہے انہوں نے بھی اپنی والدہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انوارمنٹل سائنسز میں تعلیم مکمل کی ان کے دونوں بچے شادی شدہ ہیں اور صاحبِ اولاد ہیں ان کا ایک پوتا اور ایک پوتی ہے جبکہ ان کی بیٹی کے بھی دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے انور علی سادہ طبیعت انسان ہیں وہ پاکستانی شو بیز کے سپر سٹار ہونے کے باوجود بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں وہ مذہب کے بہت قریب ہیں پانچ وقت کے نوازی ہیں ان کے بچے بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں وہ اکثر موڈل ٹاؤن کی مساجد میں دیکھے جاتے ہیں جہاں وہ نماز کے ادائیگی کے لیے آتے ہیں ناظرین انور علی کی سٹیج پر آمد کی کہانی دوسرے فنکاروں سے مختلف ہے وہ سٹیج کے واحد فنکار تھے جو پہلی مرتبہ بھی اپنی گاڑی پر سٹیج پر آئے انور علی نے دو دہائیوں تک سٹیج کی دنیا پر راز کیا لیکن جب سٹیج پر مجرہ کلچر متعارف ہوا تو انور علی نے شو بیز سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور مکمل طور پر گوشہ اے نشی ہو گئے جب انہوں نے سٹیج چھوڑا تو اس وقت ان کو ڈراموں سے بھی آفرز آئیں لیکن انہوں نے ڈراموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور مکمل طور پر شو بیز کی دنیا سے غائب ہو گئے انہوں نے اس بار بھی ندائی آسر کے بہت اسٹار پر ان کے شو میں شرکت کی جہاں ان میں ابھی بھی بچپنا موجود تھا جس میں وہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی بتاتے رہے ہم انور علی کی لمبی عمر کے لیے دعاگوں ہیں اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل قائم رکھیں اور اسی طرح اپنی خوشیاں انجوائے کرتے رہیں دوسرے فنکاروں کے لیے وہ مشہ لے رہے ہیں انہوں نے سٹیج میں رہ کر اپنا گھر بنایا دین دنیا کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہم اللہ پاک سے دعاگوں ہیں کہ وہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کریں آمین موسیقا موسیقا موسیقا